ہماری نیشن برباد کیے انداز کا معاملہ نہیں ہے علم کے مدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علمی لیا جائے ہمارے انداز جذبات یہ تو خود ان کے انداز کیا ہوتے ہیں جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالییں بھی نکالتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کہ یہ کوئی گالی نہیں نکالی باقی انداز والا معاملہ یہ اللہ تعالی نے سیدنا عبو بکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بان سکتے تھے سیدنا عمر سیدنا مبکر نہیں بان سکتے تھے زمین و عثمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں اللہ تعالی نے یہ نیچرز بنائی ہے لہذا اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کرنا چاہیے اور باقی رات ڈگری والا معاملہ تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں گا اللہ کے بندوں ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں ڈگرییں اپنے پاس رکھیں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں پہچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری ہے آپ کی جلی ڈگری ہے چاہیے فرقوں کی آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہے یہاں تو الحمدللہ تمام مقاطع فکر کا علم یک جا ہے اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں دوہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت القرصی کا وظیفہ انسانی شکل میں آکے سیدنا ابو حریرہ کو تعلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے وہ شیطان تھا تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے نہ اس کا انداز دیکھنا ہے بلکہ علمی بات ایکسپٹ کر لی نہیں ہے دو جمع دو چار ہی رہیں گے چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے دو جمع دو چار ہی رہیں گے چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں دو جمع دو چار ہی رہیں گے اگر کوئی سورج پلٹا دے چاند کو دو ٹکڑے کر دے زمین جو ہے اس کو اسمان پہ لے جائے اسمان کو زمین پہ لے اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہے دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ کے کہے نہیں آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن دو جمع دو چار ہی ہیں یونیورسل ٹروت یونیورسل ٹروت ہی رہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں میں نے کتابوں سنن سے جو دلائل رکھے ہیں الحمدللہ وہ وہی رہیں گے میری زندگی میں بھی میرے مرنے کے بعد بھی پرانے بزرگ تو مرتے تھے وہ پھر مری جاتے تھے چند ایکی کتابیں باقی ہیں لیکن الحمدللہ آپ کوئی مرتا نہیں ہے ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے ڈاٹر سرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں لگتا ہے زندہ دوہزار دس میں فوت ہوئے ہیں وہ چودہ اپریل دوہزار دس اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے اور آج کیا ہے انتیس اپریل دوہزار سترہ سات سال ہو چکے میں لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے ویڈیوز میں تو زندہ ہے اس سن الحمدلہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کے علمی اصلاح کے لئے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول المتوفہ 179 ہجری وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روح عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 150 ہجری اور امام مالک المتوفہ 179 ہجری امام شافی المتوفہ 204 ہجری امام احمد احمد حنبل المتوفہ 241 ہجری اور باقی آئمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نکل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ سنت اور اجمع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان آئمہ سے تو چھوٹی چیز ہے ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف ارائے ہو سکتا ہے اجمع کے علاوہ اجمع والماملہ جس پہ اجمع ہو چکا ہے جس طرح کے صحیح بخاری میں آتا ہے میں نے وہ جو اپنا رسج پیپر ہے واقعہ کربراہ کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں رسج پیپر نمبر فائیو بھی ہے اہلسنتباک ڈاٹ کوم ہماری ویب سائٹ پی ڈی ایف موجود ہے اس میں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی محالفت کی اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو تو صحابہ اکرام تو سنت کی بریانت پر امیر المومنین سے اختلاف انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں میری اطاعت تم پہ واجب ہے بھئی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا پھر جامعہ ترمزی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتوں کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی محالفت کی اور شخص نے آکے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اس سے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ اکرام دلائل کی روشنی میں خلیفہ راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے جن کے بارے میں تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ راشدین ہدایتی آفتہ کی سنت لازم ہے باقی کس باقی مولی ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو بڑے سے بڑا امام ہو وہ کس باقی مولی ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ نراز ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو بے وقوف دوست ہے اس سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے بے وقوف دوست ہے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اور میرے کیس میں یہ محاورہ اگلا ورجن ہے کہ میرے بے وقوف دوست میرے جو بے وقوف دشمن ہیں وہ میرے اکل مند دشمنوں سے بھی بہتر ہیں یہ جتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں لوگوں تک حق بات پہنچتی ہے لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ اور میں نے اپنے والے سے آٹھ اناؤسمنٹس ریکارڈ کروا دیوئی ہیں بہت عرصہ پہلے آپ لکھ دیں ایٹھ اناؤسمنٹس آف انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ کھل جائیں گی کہ میں صرف اپنی ویڈیوز کون کرتا ہوں چونکہ اب میرا کوئی سٹیٹس عام لوگوں والا نہیں ہے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میرے اوپر اب ایک پوری پوری ڈاکٹرائنز کھڑی ہوں گی بعد میں پی ایش ڈیز ہوں گی اور لوگ جو ہیں بڑا چڑھا کے پیش کریں گے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی کوئی بت بنا لیا جائے مجھ سے بھی علمی اختلاف رکھیں لیکن میں صرف اپنی ویڈیوز کون کرتا ہوں میری طرف سے کوئی میرا چانے والا کسی کو گالی گلوچ کر دے کوئی کومنٹس کر دے میرے فیس بک جو بھائیوں نے بنے ہوئے میرے نام کے اوپر اس پہ کوئی پوسٹ آ جائے کوئی ویڈس ایپ پہ میسج میں کسی کو آن نہیں کرتا سوائے اپنی ویڈیو کے جو میں نے خود ریکارڈ کروائی ہے میں کسی چیز کو آن نہیں کرتا میں دوبارہ یہ باباں کے دوحل بات کر رہا ہوں تاکہ میرے گاٹے کوئی بندہ گل نہ فٹ کر دے بعد اس کے جی جناب ہے تو اڈے تو شیئر ہوئی سی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں بالکل کلیر کر دوں اور ویڈیوز بھی پوری ویڈیوز ٹکڑے کٹ کٹ کے اپنا لکمہ ان کے موہ میں ڈالنا نہیں پوری بات شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے پورے کونٹیکس میں جو بات ہوگی میں اس کو آن کروں گا الحمدللہ اور میں ان تمام اختنفات کے باوجود بریلوی دوبندی اہلِ حدیث شیعہ اور تمام اہلِ سنت کے آفشورٹس ہنفی شافی مالکی ہنبلی اتنا عشری ہوں اہلِ تشیعہ کہ یہ زیادیوں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں جب آپ کسی کو گستاخے رسول اور مشرق کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں سلائے قادیانیوں کے جس پہ اجمع امت ہوئے ہیں ان کے علاوہ میں تمام مقاتل فکر کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں اور یہ جو میرے بارے میں پراپوگنڈا کر رہے ہیں سنیوں کی طرف سے پراپوگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں ویسے تو ان پتا ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے اور جو اہلِ تشیعہ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں میں لانت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی الحمدللہ بھئی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کالیفائیڈ انجینئر ہوں آج بھی آج کی ڈیٹ 29 اپریل 2017 اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ پاکستانی کے قریب ہے ڈیڑھ ہزار ڈالر آپ سمجھ لیں امریکن الحمدللہ اور سرکاری ایک محکمے میں میں جاب کرتا ہوں 19 گریڈ کا افیسر ہوں میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں آپ نوکری چھوڑتے ہیں میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا پھر میرے اور مولمیوں میں کیا فرق رہ جائے گا اس لیے میں پھر آج پھر وہ انہوں سے پھر اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کسی بھی فتوہ نہیں لگا رہا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے سورس آف انکم دین کو نہیں بنایا جا سکتا بنا سکتے ہیں لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر یہ بڑی بڑی مارتے ہیں اور یہ ٹشکرے قسم کے بارڈی گارڈ بھرتی کرنا اور بڑی بڑی گاڑیاں اس کے نہیں سبسسٹنس لیول جسنا ڈاکڈر سرار صاحب نے کیا ہے میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار تقبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا الا ما شاء اللہ کبھی حق بات اس کو فورا فکر پڑھ جائے گی کہ ظاہر ہے مسجد و فرقوں کی ہیں اگر وہ اس فرقے خلاف بات کرے گا مسجد کمیڈی اس کو فارق کر دے گی اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا اپنی حقر کھولیں آپ خود ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین ثمہ آمین اور میرے بھائیوں جترے بھی ہاں اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش چار اکتوبر 1977 1977 سے لے کر 2008 تک almost 30-30 سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ ارسا دیوبنگ پھر اہلِ حدیث پھر اہلِ تشہیوں کے ساتھ بھی ایز اسٹریڈی گزرا آج بھی میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے لیکن علمی طرف جو ہے وہ کرتا ہوں اور جہاں پر بریلوی ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات و نبی کا میرا لیکچر سننے جس مسئلے میں دیوبندی ٹھیک ہے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بشارت بن گئے تھے اور وہ ان کی کتابوں میں پریڈیکشنز موجود تھیں لیکن سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی کیونکہ ان کی جو مسندے تھیں وہ سٹیک پہ لگئی تھی ہماری بھی دعوت حق کی وجہ سے جن لوگ کی مسندے جو ہیں نا وہ سٹیک پہ لگی ہیں ان کو سب سے زیادہ اختلاف ہے لیکن الحمدللہ یہ بات بھی میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ اہلِ حدیث جو عوام ہے چونکہ وہ اہلِ حدیث فرقے کی عوام ہی نہیں تھی کوئی برلوی سے گیا ہوا تھا کوئی دیوبندی سے کوئی اہلِ تشیعوں سے وہ الحمدللہ سب کی سب میری پوشت پہ کھڑی گئے الحمدللہ اور برلوی بھی دیوبندی بھی اہلِ تشیعوں میں بھی کئی لوگ ہیں عوام الناس میں جو حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں اور میں سب سے محبت کرتا ہوں علمی اختلاف رکھتا ہوں جہاں پہ اختلاف ہے اس طرح سے اہلِ تشیعوں کا جو مقدمہ بالکل صحیح ہے جتنا میں اتنا مانتا ہوں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اور جہاں پہ مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ میں میں کرتا ہوں پھئی ہمیں کوئی سعودیہ سے یا ایران سے ریال لینے اور ان ملکوں کا ایجنڈہ ملکیں پاکستان میں لانچ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گھر گھر میں قتل و غارت کروانا ہے پھئی ہم تو علمی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں جذباتی اپروچ کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا